بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک تاجر نے اپنے گھر میں ایک باغ بنایا ہوا تھا بہت ہی بڑا اور خوبصورت باغ جس میں مختلف قسم کے پودے مختلف قسم کے درخت مختلف قسم کے پول اس نے اگھائے تھے وہ ہر روز اپنے باغ میں جاتا سیر کرتا اور اس کے دلکش اور دلفریب مناظر سے لطفندوز ہوتا کچھ لمحے کے لیے ہر ایک درخت کے پاس ہر ایک پھول کے پاس ہر ایک پودے کے پاس ٹہر کر اسے مشاہدہ کرتا اور اس سے لطفندوز ہوتا ایک مرتبہ یہ تاجر سفر پر جاتا ہے چند دنوں کے لیے سفر پر جاتا ہے چند دنوں کے بعد جب یہ تاجر لوٹ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے اور اسے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس کے باغ میں ہر پھول ہر درخت اور ہر پودا مرجایا ہوا ہے اسے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کہتا ہے اسے پانی وقت پر ملا ہے اس کی دیکھ بال کے لیے ایک شخص کو میں نے معین کیا تھا تو اس کی مرجانی کا سبب کیا ہے یہ اس مرجانی کے سبب کو جاننے کے لیے ایک درخت کے پاس جاتا ہے ہر درخت کے پاس جا کر اسے علیدہ اس کے مرجانی کی وجہ اور سبب پوچھتا ہے سب سے پہلے سنوبر کے درخت کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم کس لیے مرجائے ہو سنوبر کا درخت جواب دیتا ہے کہ میں نے جب سیپ کے درخت کی طرف دیکھا اس کے پھلوں کی طرف دیکھا تو میرے اندر ایک مایوسی پیدا ہوئی کہ میں زندگی بر اس طرح کے پل نہیں دے سکتا اور اس مایوسی کے بعد میرے مرجانے کا عمل شروع ہوا یہ تاجر سیب کے درخت کے پاس آتا ہے اسے پوچھتا ہے تم کس لیے مرجائے ہو سیب کا درخت جواب دیتا ہے کہ میں نے اس پھول کی طرف دیکھا اس کی خوبصورت گلاب کے پھول کی طرف دیکھا میں نے یہ کمی محسوس کی کہ میں پوری زندگی اس گلاب کے پھول کی طرف پھول نہیں دے سکتا اور اس کے بعد میرے مرجانے کا عمل شروع ہوا یہ گلاب کے پھول کے پاس جاتا ہے کہ تم کس لیے مرجائے ہو گلاب کا پھول کہتا ہے کہ میں نے سنوبر کے درخت کو دیکھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں زندگی بر سنوبر کے درخت کے طرح ہمیشہ ترو تازہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ شاداب نہیں رہ سکتا اور اس کے بعد میرے مرجانے کا عمل شروع ہوا مختلف درختوں کے پاس جاتا ہے مختلف پھولوں کے پاس جاتا ہے اور ہر درخت اور ہر پھول یہی جواب دیتا ہے آخر باغ کے کونے میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک پھول بہت تروں تازہ اور شاداب ہے یہ اس پھول کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے تمہاری تروں تازگی کی وجہ کیا ہے وہ پھول جواب دیتا ہے کہ میں بھی تمام درختوں کی طرح تمام پھولوں کی طرح تمام بودوں کی طرح پہلے مر جانے لگا جب میں نے ہر ایک کی خوبصورتی دیکھی اور اسے اپنے ساتھ کمپیئر کیا تو میں نے یہ جان لیا کہ میں اس کی طرح نہیں بن سکتا لیکن بعد میں مجھے ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ اگر تاجر نے مجھے اس باغ میں جگہ دی ہے تو میری انفرادیت کی وجہ سے مجھ میں جو خصوصیات ہیں مجھ میں جو کوالٹیز ہیں مجھ میں جو خوبصورتی ہے میری اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس تاجر نے اس باغ میں مجھے جگہ دی ہے اگر اسے میری خوبصورتی پسند نہ ہوتی تو یقیناً وہ میری جگہ کوئی اور پھول لاکر یہاں پر لگا دیتا اور اسی کے بعد میں دوبارہ تر و تازہ رہنا میں نے شروع کیا ہماری زندگی بھی بلکل اسی طرح ہے ہماری زندگی کا واقعہ ہماری زندگی کی داستان بھی بلکل اسی طرح ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی پر فوکس رہتے ہیں تو ہم تر و تازہ رہتے ہیں لیکن جو ہی ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو وہ چیزیں نہیں ہیں ان پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے مرجانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے ہمارے مرجانے کا عمل اور پروسس شروع ہو جاتا ہے تو اگر ہم اپنی زندگی میں تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں اور تر و تازہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی ہو جارہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی کے اندر ایک خاص صلاحیت کو دیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کسی کے اندر ایک خاص خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی خوبصورتی کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ہمیں ان پر فوکس رہنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس عمل کو انجام دے کر ہم بہترین اور خوبصورت زندگی اور تر و تازہ زندگی گزار سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ